دوستو فلم اینیمل لوگوں کو کتنی پسند آئی ہے اور اس نے سینیما گھروں میں کتنا دھمال مچایا ہے اس کے بارے میں جادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اینیمل کو ویسے بہت سارے لوگوں نے کٹسائز کیا لیکن فلم کا باکس آفیس کلیکسن بتا رہا ہے کہ یہ جادہ تار لوگوں کو پسند ہی آئی ہے جہاں یہ فلم لگ بھک سو کروڑ روپے کے بجٹ میں بنائی گئی تھی اور اس نے ابھی تک لگ بھک نو سو پندرہ کروڑ روپے کا ورلڈ وائیڈ کلیکسن کر لیا ہے اور فلم کو ریلیج ہوئے لگ بھک ڈیڑھ مہینے سے بھی جادہ ہو گیا ہے لیکن یہ فلم آج بھی کہیں کہیں سینیما گھروں میں چل رہی ہے اور گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ڈنکی اور سالار جیسی بڑی فلموں کے سامنے بھی یہ فلم اتنے سمائے تک چل رہی ہے اور صحیح معینے میں اگر دیکھا جائے تو اسے کہتے ہیں ایک اصلی بلوک بشٹر فلم اور شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے فلم اینیمل کو دیکھی لیا ہوگا تو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فلم اینیمل کو کیسے بنایا گیا تھا اس کے بہت سارے بہنڈ دا سینس کے بارے میں کہاں کہاں پر وی ایف ایکس کا یوج ہوا ہے کیسے اس کے کرداروں کے لیے رنبیر کپور اور بابی دیول نے اپنی باڈی کو تیار کیا ہے یہاں پر اس میں رکھی جانے والی فائٹ کے بہت ساری بہنڈ دا سینس اور گانوں کے بننے کے پیچھے کے بہت ساری بہنڈ دا سینس دیکھیں گے حالانکہ فلم اینیمل کے ڈیٹیل ان نون فیکٹس کا ویڈیو ہم نے آلیڈی چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے اس کی لنک آپ کو یہاں پر اوپر آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپچن باکس میں مل جائے گی تو اس ویڈیو میں ہم فلم کی پوری جرنی دیکھیں گے اور اس کے بہنڈ دا سینس دیکھیں گے فلم اینیمل کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ اس میں چھوٹے سے چھوٹے کردار نبھانے والے ایکٹر اور ایکٹرس بھی آج پاپلر ہو گئے ہیں چاہے اس میں رنبیر کپور کے کجنس کے طور پر ان کے پیچھے نجارانے والے یہ گیارہ سردار باڈی گارڈز ہوں یا اس میں بابی دیول کے یہ بھائی ہوں یا پھر بابی دیول کی یہ تین پتنیاں ہوں اس میں ہمیں رنبیر کپور کے بھی الگ الگ جگہ پر بہت سارے لکس دیکھنے کے لیے ملے ہیں جیسے اس کے انٹرپل کے بعد والے سین میں رنبیر کپور کا ہمیں بہت زیادہ پیٹ دیکھنے لگتا ہے تو ایکچولی یہاں پر رنبیر کپور کا یہ جو پیٹ ہے وہ پروسیسٹک میک اپ سے تیار کیا گیا تھا یہاں پر رنبیر کپور کو تھوڑی موٹا دکھانے کے لیے اسٹوڈیو ہیکل کے دوارہ یہ پورا کپورا الگ سے پیٹ بنایا گیا تھا اور یہاں پر ان سارے سینس میں رنبیر کپور نے اس پیٹ کو اپنے اوپر لگایا ہوا تھا اور وہ ہمیں یہاں پر موٹے نجاراتے ہیں اس کو پورا کپورا سلیکون سے بنایا گیا تھا باڈی کے کلر جیسا اس کو رکھا گیا تھا اس کے علاوہ اس کے اوپر یہ آئیٹی فیسیل بال بھی الگ سے لگائے گئے تھے اور یہ دیکھنے میں بلکل ریال ہی لگ رہا تھا اور یہاں پر اس آئیٹی فیسیلی سلیکون والے پیٹ کو لگانے کے بعد رنبیر کپور کی بہترین ایکٹنگ نے اس میں چار چاند لگا دیئے تھے اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہمیں انیل کپور کے بھی ایک ڈپلیکیٹ نجاراتے ہیں ایکچولی یہاں پر انیل کپور کے یہ کوئی ڈپلیکیٹ نہیں تھے اس رول کو بھی خود انیل کپور نے ہی نبھایا تھا جس کے لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انیل کپور کا پورا کا پورا میک اپ کر کے انہیں یہاں پر اس لکھ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جہاں پر ان کا یہ ڈپلیکیٹ کچھ ایسا تھا کہ اس کو کچھ کچھ انیل کپور کے جیسا ہی نجارانا تھا لیکن اس کا چہرہ تھوڑی الگ ہونا تھا تو یہاں پر خود انیل کپور نے اپنے چہرے پر یہ میک اپ کیا تھا اور انہی نے یہ باڈی ڈبل کا رول بھی نبھایا تھا اور یہاں پر اس کو تیار کرنے کے لیے گھنٹوں انیل کپور بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا یہ میک اپ کیا جاتا ہے اور واقعی میں جب فلم میں انیل کپور کا یہ ڈپلیکیٹ والا سین آتا ہے تو بہت سارے لوگ تو پہچان ہی نہیں پائے ہوں گے کہ یہ ریال انیل کپور ہی ہیں اور اس بات کپورا کپورا سرے جاتا ہے اس کے میک اپ آٹسٹ کو جنہوں نے اتنے بہترین طریقے سے یہ میک اپ کیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب رنمیر کپور اور ان کے گیارہ کچنس ان کے جیجہ کو مارنے کے لیے جاتے ہیں جو سین فلم میں دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگا تھا تو یہاں پر اس کے کچھ بہیندہ سین صاحب دیکھئے کہ کش طرح سے یہاں پر رنمیر کپور کھڑے ہوئے ہیں اپنی کار میں سے یہ بندوق نکال رہے ہیں اور یہاں پر رنمیر کپور کی ماتر چند سیکنڈ کی انٹری بس تھی لیکن اس کو سوٹ کرنے میں بھی کافی سمجھ لگا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسمی کا مندانہ اور رنمیر کپور کی اوپر فلمائے گئے گانے سترنگا کے لیے تیاری ہو رہی ہے کروا چوتھ کی رات کا یہ سین ہے اور اس کو کافی ایموشنلی فلمائی جانا تھا تو یہاں پر اس کے پیچھے یہ آپ کو بلو سکرین بھی نجار آ رہی ہوگی جس کو بعد میں وی ایف ایکسے سے چینج کر دیا گیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایموشنل سینس میں بھی کتنے سارے لوگ یہاں پر کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنے چہرے پر ایکسپریسنس لانا اور صحیح طریقے سے ڈائیلوگ بولنا ایک کافی بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ سینس تو واقعی میں کافی ایموشنل تھا اچھا تھا اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے تیاری ہو رہی ہے یہاں پر اسمی کا مندانہ جو فلمے میں ان کی بیٹی بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ میں کھلتی ہوئی نجار آ رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنبیر کپور کے اس کلاس روم بالے سینس میں کیسے سندیپ ریڈی بانگا ان کو بتا رہے ہیں کہ انہیں کیسے ڈائیلوگس بولنے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسکوٹ لینڈ میں رنبیر کپور اور ان کے گیارہ کجنس کار میں اس رنوے پر جاتے ہیں تو یہاں کار میں بھی وہ لوگ کیسی مستی کرتے ہوئے جا رہے ہیں ایکچولی فلم اینیمل کے بعد میں ان گیارہ سرداروں کے بیچ میں اور رنبیر کپور کے بیچ میں بہت اچھا بانڈ بن گیا تھا اور ان کے بیچ میں یہ کیمیشٹری اور یہ بانڈ ہمیں فلم اینیمل میں بھی نجار آتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رنبیر کپور اور رسمی کا مندانہ کہ ہوا میں گانے کو فلم آیا جا رہا ہے جہاں پر گانے کے سین میں رنبیر کپور رسمی کا مندانہ کو یہاں پر لاتے ہیں اور یہاں اس مندر کے سامنے سادھی کرتے ہیں ایکچولی ویسے تو اس سین کے لیے فلم میں بتایا گیا ہے کہ یہ کثمیر ہے لیکن ریل میں سین کو منالی میں فلم آیا گیا ہے اور یہاں پر برف کے بیچوں بیچ یہ جو مندر ہوتا ہے جہاں پر یہ دونوں سادھی کرتے ہیں اس کو بھی الگ سے بنایا گیا تھا ہوا میں گانے کے بعد کہ یہ کچھ بہنڈ دا سین سے جہاں پر رسمی کا مندانہ رنبیر کپور سے بولتی ہیں کہ وہ اپنے پتا کے جیسا نہیں بننا چاہتے ہوں گے یہ ویسے تو فلم میں ماتر چند سیکنڈ کا ہی سین تھا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس چھوٹے سے سین کو فلمانے کے لیے بھی یہاں پر کتنی ساری تیاریاں کی گئی ہیں اس کے علاوہ جہاں پر بابی دیول کی انٹری ہوتی ہے اور ان کی تین پتنیاں ہمیں نجر آتی ہیں اس کے کچھ بہنڈ دا سین سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے اور سین کے بیچ بیچ میں ان کی یہ تینوں پتنیاں مستی کر رہی ہیں اس کے علاوہ اس میں رنبیر کپور کا جو گھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کی سوٹنگ ایکچولی سیف حلی خان کے نباب پٹودی پیلیس میں ہوئی ہے تو یہاں پر پٹودی پیلیس کی یہ کچھ بہنڈ دا سین سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر رنبیر کپور اور رسمی کا مندانہ یہ حون کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پری کلائمیکس والے سین کے لیے جہاں پر رنبیر کپور بہت ساری گولیاں چلاتے ہیں یا ایسے یہاں پر اس سین کو سوٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنے کانوں میں ہیڈ فونز پہن رہے ہیں اور اس سین کے لیے ایکسن دے رہے ہیں یہاں پر آپ اس سین کے یہ کچھ بہنڈ دا سین سے دیکھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں اور یہی پر رنبیر کپور ہمیں یہ بڑی سی مسین گن چلاتے ہوئے بھی نجر آتے ہیں اور یہ اتنی بڑی مسین گن بنانے کا آئیڈیا بھی ڈائریکٹر سندیپ ریڈی بھانگا کا ہی تھا جہاں اس میں تین الگ الگ مسین گنز کو اسیمبل کر کے پورا کا پورا ایک ٹرگر سے کنیکٹ کیا گیا تھا اور اگر آپ اس ٹرگر کو دبائیں گے تو یہاں پر ان تینوں مسین گن سے سے گولیاں چلتی ہوئی نجر آئیں گی ایکچولی اس پوری کی پوری مسین گن کو ریل میں بنایا گیا تھا جس کا وجن لگ بھگ پانس سو گلو کے آس پاس تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری مسین گن پیور سٹیل سے بنی ہوئی ہے اور اس کا وجن اتنا زیادہ ہے کہ اس کو آرام سے اٹھایا نہیں جا سکتا ہے اس وجہ سے اس کو موب کروانے کے لیے اس میں نیچے یہ پہیے بھی لگے ہوئے ہیں اس کو آگے پیچھے کروانے کے لیے اس میں گیر بھی ہے اور اس میں یہ ٹرگر بھی ہے جس سے گولیاں چلائیں جاتی ہیں ایکچولی پانس سو گلو کی سٹیل سے بنی ہوئی اس ریل مسین گن کو بنانے میں لگ بھگ پیتالیس لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا اور یہ مسین گن آج بھی ریل میں رکھی ہوئی ہے جس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں حالانکہ یہاں پر خاص بات یہ ہے کہ اس مسین گن میں گولیاں نہیں چلتی ہیں یہ جو گولیاں ہمیں فلم میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ ساری کی ساری گولیاں بعد میں اس میں الگ سے بھی ایفیکسے سے ڈالی گئی تھیں ایکچولی پہلے سندی پریڈی وانگا کا یہ پلان تھا کہ یہ مسین گن ریل میں بھی گولی چلائے گی لیکن انہیں اس کے لیے پرمیسن نہیں ملی تھی اس وجہ سے اس میں جو گولیاں ہیں وہ بھی ایفیکسے سے ڈالی گئی تھیں فلم اینیمل کے بننے کے پیچھے سب کی برابر محنت تھی اس کو سندی پریڈی وانگا نے لگ بھگ 18 مہینوں میں کمپلیٹ کیا تھا اور ان 18 مہینوں میں سندی پریڈی وانگا نے اس کا پورا سکرین پلے تیار کیا تھا اس کے ڈائیلوکس لکھے تھے اور گانے بھی تیار کیے تھے اتنا ہی نہیں سندی پریڈی وانگا نے خود اس کو ایڈڈ بھی کیا ہے اور اس کے میوزک میں بھی بہت سارے انپٹ دیئے ہیں فلم اینیمل کی سوٹنگ لگ بھگ 120 دنوں تک لگاتار چلتی رہی تھی اور فلم کی سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس کے اگلے ساڑے چار مہینے میں سندی پریڈی وانگا نے اس کو ایڈڈ کیا تھا سندی پریڈی وانگا کو سیٹی بجانا بھی بہت اچھے سے آتی ہے اور اس کا یو جنہوں نے فلم میں بھی کیا ہے جیسے اس کا یہ سینہ آپ کو جرور یاد ہوگا جہاں پر کالیج میں رنبیر کپور کی بہن کو کچھ لوگ چھیڑ دیتے ہیں اور بعد میں رنبیر کپور اپنی بہن کو ایک کار میں بٹھا کر ان کے کالیج لے جاتے ہیں اور یہاں پر یہ گن لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے جشٹ بعد والے سین میں ان کی کار کا پیچھا کچھ اور گنڈے کرتے ہیں اور وہ اپنی کار ان گنڈوں کے پیچھے دوڑانے لگتے ہیں تو ایکچولی یہاں پر ایک سین آپ کو یاد ہوگا جہاں پر رنمیر کپور کی یہ کار دوڑتی ہے اور بائیک پر بیٹھے ہوئے دو لوگوں کا پیچھا کرتی ہے تو یہاں پر اس سین کے بیگرانڈ میں اگر آپ نے سنا ہو تو ہمیں ایک تیج سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے تو ایکچولی اس کے بیگرانڈ میوزک کے لیے خود ڈائریکٹر سندی پریڈی وانگا نے ہی یہ سیٹی بجائی تھی یہاں پر آپ اس کے بہنڈ دا سین سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سندی پریڈی وانگا اسٹوڈیو میں اپنی یہ سیٹی ریکارڈ کر رہے ہیں اور انہی کے دوارہ بجائی گئی اس سیٹی کو بعد میں اس کے بیگرانڈ میوزک میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے پہلے رنمیر کپور کی جو ایمیج ہے وہ پوری کی پوری ایک چوکلیٹی بوائی کی ہی بنی ہوئی تھی لیکن سندی پریڈی وانگا کو رنمیر کپور کی ایکٹنگ کے اوپر اتنا بھروسہ تھا اور جب فائنلی رنمیر کپور اس کے لیے سائن ہوئے تو رنمیر کپور نے اس کردار کو تیار کرنے کے لیے بہت ہارڈ ٹریننگ کی تھی تو یہاں پر آپ ان کے کچھ یہ بہنڈ دا سین سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے رنمیر کپور اپنی بوڈی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور رنمیر کپور کی یہ بوڈی ہمیں خاص کر سے فلم کے کلائمیکس سین میں دیکھنے کے لیے ملی تھی فلم اینیمل کا یہ کلائمیکس سین بہت ہی دھمال تھا جس کو انگلینڈ اور سکوٹ لینڈ میں فلم آیا گیا ہے رنمیر کپور اور بوڈی کو اس سین کے لیے تیار کیا تھا اور یہاں پر آپ یہ کچھ بہنڈ دا سین سے دیکھئے کہ کس طرح سے رنمیر کپور یہاں پر کلائمیکس میں ہونے والی فائٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں ایکچولی یہاں پر ہونے والی اس فائٹ سین میں بلغل ایک ایک پنچ کو بھی تیار کیا جاتا ہے کہ پہلے بابی دیول ماریں گے یا پہلے رنمیر کپور ماریں گے اور ان کے مارنے کے بعد سامنے والے کا کیا ریاکسن ہوگا یہ ساری چیزیں پہلے سے ہی پلان ہوتی ہیں تو فلم کے کلائمیکس سین میں ہمیں جیسا جیسا ایکسن دیکھنے کے لیے ملا تھا بلکل ویسے ہی رنمیر کپور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹریننگ لے رہے ہیں کیول رنمیر کپور ہی نہیں بابی دیول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی باڈی کو یہاں پر اس کے لیے تیار کر رہے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں یہ فائنل فائٹ ہونے کے پہلے بھی یہاں پر اس رنوے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں کیسے کیسے فائٹ کرنی ہے ہر ایک پنچ کے بعد بابی دیول اور رنمیر کپور کا میک اپ کیا جاتا تھا کہ انہیں کہاں پر پنچ لگا ہے اور کہاں پر انہیں خون نکل رہا ہوگا یہاں پر اس کلائمیکس سین کے یہ کچھ بہنڈ دا سین سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے اس کے کلائمیکس میں ہمیں رنمیر کپور کا ایک اور لوگ عجیز حق کے طور پر نجھر آتا ہے تو اس کے لیے بھی رنمیر کپور کا یہ پورا کا پورا الگ سے گیٹ اپ کیا گیا تھا اور یہاں پر اس کردار میں رنمیر کپور کی جو ہمیں آواز سنائی دیتی ہے وہ ایکچولی فلم کے ڈائریکٹر سندی پریڈی وانگا نے ڈپ کی تھی ایکچولی ڈائریکٹر سندی پریڈی وانگا نے بابی دیول کو ایک سیلیبرٹی کرکٹ لیگ کے دوران دیکھا تھا جس میں بابی دیول کے بال اور ڈاڑی بڑی ہوئی تھی اور یہ لوگ سندی پریڈی وانگا کو بہت اچھا لگا تھا اور اسی لوگ کو دیکھنے کے بعد سندی پریڈی وانگا نے انہیں فلم اینیمل کے لیے اپروچ کیا اور باوی دیول اس کے لیے تیار ہو گئے تھے ایکچولی اس سمائے باوی دیول کو بھی ایک کمبیک کی ضرورت تھی ان کے پاس میں بھی زیادہ فلموں کے آفر نہیں آ رہے تھے تو باوی دیول کا اس سمائے کافی چھوٹا رول ہونے کے بعد بھی باوی دیول کو لگا کہ سندی پریڈی وانگا کی فلم میں کام کرنا ہی چاہیے اور سندی پریڈی وانگا نے انہیں باوی دیول کے کردار کے بارے میں بتایا کہ اس کے کلائمیکس کے لیے انہیں اپنی باوڈی کی اوپر کام کرنا ہوگا تو باوی دیول نے فلم اینیمل میں اپنے سکردار کو تیار کرنے کے لیے لگ بک چار مہینے کی ہارڈ ٹریننگ لی تھی اور فلم اینیمل میں رکھے جانے والے ان کے یہ سارے سینز لگ بک پندرہ دنوں میں ہی فلم آ لیے گئے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس فائٹ کے بیچ بیچ میں باوی دیول کچھ کھا بھی رہے ہیں ایکچولی سکوٹ لینڈ میں جب اس سین کو فلم آیا جا رہا تھا تب وہاں پر تھنڈ بھی بہت زیادہ تھی لیکن یہاں پر رنبیر کپور اور باوی دیول کو بلکل سرٹ لیس ہی فائٹ کرنی تھی تو یہاں پر اس فائٹ کی سوٹنگ کے دوران باوی دیول نے اپنے انسٹاگرام پر ایک فوٹو ڈالی تھی اس کے کچھ بہینڈ دا سینز کے بارے میں اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس فائٹ کے بیچ میں بریک کے دوران وہ اور رنبیر کپور ایک دوسرے سے ان کے فیملی کے بارے میں بات کیا کرتے تھے ایکچولی رنبیر کپور نے بتایا کہ وہ بھی باوی دیول کے فین رہے ہیں اور انہیں بہت زیادہ فالو کرتے آئے ہیں اور پوری فلم آینیمل کی سوٹنگ کے دوران اور اس کے پرموسنس کے دوران رنبیر کپور اور باوی دیول کی ایک الگی ٹویننگ دیکھنے کے لیے ملی ہے اس کے علاوہ اس میں رکھے گئے رنبیر کپور اور ترپتی ڈیمری کے سینز بھی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے ہیں اور اس کا یہ سین آپ کو جرور یاد ہوگا جہاں پر رنبیر کپور ترپتی ڈیمری کے گلے میں بنے ہوئے صداق کے نسان کے جیسی یہ کار بلاتے ہیں اور یہاں پر یہ کار بلاشٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سین کو کیسے فلم آیا جا رہا ہے یہاں پر یہ جو کار آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس سین کے لیے ہی لائے گیا ہے اور اس کو پورا کا پورا ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے اس کے بیک گرانڈ میں کار کو بلاشٹ کروانے کے لیے یہ بلو سکرین لگائی گئی ہے اور بہت سارے سلنڈرز لگائے گئے ہیں حالانکہ ریل میں تو یہ کار بلاشٹ نہیں کی تھی اس کو بھی ایفیکس سے ایڈٹ کر کے دکھایا گیا تھا آپ کو سائد یہ بات جان کر حیرانی ہوگی لیکن پہلے اس میں ترپتی ڈمڑی والے رول کے لیے سارا علی خان کو بھی اپروچ کیا گیا تھا لیکن سندی پریڈی وانگا کو سارا علی خان اس کے لیے سیوٹیبل نجل نہیں آئی اور بعد میں اس کے لیے ترپتی ڈمڑی کو سائن کیا گیا تھا اور ویسے ہی اچھا ہوا کہ سارا علی خان نے اس میں کام نہیں کیا کیونکہ اس میں ان کے رنویر کپور کے ساتھ میں کافی انٹی میٹ سین رکھے جانے تھے جو کی ریال لائف میں بلکل بھی اچھا نہیں جاتا اور فلم کو لے کر اور بھی زیادہ کانٹروورسی ہوتی کیونکہ اگر ریال لائف میں دیکھا جائے تو سارا علی خان کے سٹیپ مدر ہیں کرینا کپور اور کرینا کپور کے بھائی ہیں رنویر کپور تو اس رشتے سے رنویر کپور سارا علی خان کے ماما جی ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں اگر یہ اس طرح کے سین رکھے جاتے تو یہ ایک الگی طرح کی کانٹروورسی کریئٹ ہو جاتی تو اینیمل جیسی فلمیں بنانا بلکل بھی آسان نہیں تھا اس کو بنانے کے لیے ہجاروں لوگوں کی دن رات کی محنت لگی ہے اور اس کا رجلٹ بھی ہمیں سامنے دیکھنے کے لیے ملا ہے فلم اینیمل کی جو لمبائی ہے وہ لگ بک تین گھنٹے 21 منٹ کی تھی ویسے آپ کو بتا دیں کہ سندی پریڈی وانگا نے اس کو لگ بک تین گھنٹے 49 منٹ کا سوٹ کیا تھا لیکن یہ لمبائی بہت زیادہ ہو جاتی اس وجہ سے انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے لگ بک تین گھنٹے 21 منٹ کا بنایا تھا حالانکہ ایسا جرور ہو سکتا ہے کہ جب یہ فلم اوٹی ٹی پر ریلیس کی جائے تو ہمیں اس کے ایکسٹرہ سین بھی دیکھنے کے لیے ملیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینیمل کے سکسز ہو جانے کے بعد کیسے اس کا سیلیبریسن کیا جا رہا ہے یہ فلم اینیمل کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد کی ریپ اپ پائٹی ہے جہاں پر رنبیر کپور کی خسی آپ الگ ہی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہوئے فلم اینیمل کے کچھ ریئر بہنڈ دا سینس اگر آپ اس کے اور بھی بہت ساری اننون فیکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر آلیڈی دو ویڈیو بنائے ہوئے ہیں اس کے سٹار کاسٹ کے بارے میں بھی ہم نے ایک ویڈیو الگ سے بنایا ہوا ہے جن سارے ویڈیوز کو آپ ہمارے چینل میں دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو یہ بہنڈ دا سینس آپ کو پسند آئے ہو تو ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور اگر آپ ایسے ہی کسی اور فلم کے بہنڈ دا سینس بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں کچھ اوریں سے ہی انٹریسٹنگ اور بہنڈ دا سینز کے ساتھ میں